بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ آٹھمی لائن میں اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لئے منایا جاتا ہے یہاں تک پھر اس سے اگلی لائن میں یوم دفاع کی اہم تقریب یہاں سے لے کر دوسری لائن میں امسال ہماری جماعت کی باری تھی یہاں تک پھر اس کے بعد نیچے سے دوسری لائن اگلا پیرا جو تقریب پہ وقت نقرارہ پر شروع ہوئی یہاں سے لے کر لاس لائن اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا یہاں تک خلاصہ اگلے پیچ پہ آ جائیں پہلی لائن میں اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت مارچ کرتے ہیں تماشائیوں کے سامنے سے گزرے یہاں تک پھر آپ نے یہ جو شیر اللہ اکبر والا لکھا اس کی دوسری لائن سے مارچ پاس کے بعد فوجی جیپے اور ٹینک میدان میں آئے ہم یہ دیکھ کر حران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے سے تین سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھائی اور محاس پر ڈٹ کر دکھایا یہاں تک اس سے دو لائنیں نیچے چھوڑ کے چلتی ہی جیپوں سے اپنا مورچہ سمالا اور حیث انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی یہاں تک پھر ایک لائن نیچے اسی کے لائن میں ہوائی جہاز سے پیرا شوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سہر انگیز تھا چھے لائن میں ایک بہادر فوجی نے چار موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکھا رکھا کہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل ایک انچ بھی آگے نہ بڑھا سکا ایک فوجی جوان نے چلتی جیپ کو دونوں آن سے روک کر دکھایا یہاں تک پھر اگلا پیرا گراف کی ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکھا بٹھایا بہت دیر تک داد ملتی رہی اس نے دو جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں مو کے مو مخالف سمت میں تھے یہاں تک اگلے پیچ پہ آ جائیں پہلی لائن میں سب سے آخیر میں فوجی اسلے کی نمائش کی گئی خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لئے بابر غوری غزنوی بدر اور ہتف مزائل بنا رکھے ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے بتانے کی نہیں آپ بھی اس تقریب کی تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں یہاں تک یہ آپ کا خلاصہ ہو گیا آج جس پیرہ کے ہم سلیس کریں گے وہ پیچ نمبر 34 پہ آ جائیں یہاں سے کریں گے یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹرس اسٹریڈیم میں یہاں سے لے کر ہم پہلے سے مخصوص نشیستوں مخصوص کی گئی نشیستوں پر بیٹھ گئیں یہاں تک جب کر لیں گے اس کے پہلے مشکل الفاظ لکھ لیں تقریب پروگرام امسال اس سال آغاز ابتداء یا شروع جوگ در چوگ گروہ در گروہ رنگوں کی بہار مختلف رنگ بکھرے ہوئے اچھا اب اس پیرے پہ نظر رکھیں اور میرے الفاظ کو غور سے سنیں کہ سلیس میں میں نے ایسا کیا کیا جو آپ نہیں کر سکتے مضمون نگار کہتا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی یاد میں یوم دفاع کی ہر سال ایک اہم اور شاندار تقریب برپا کی جاتی ہے تقریب لاہور کے فوٹر سٹیڈیم میں بڑی دھوم دام سے منائی جاتی ہے ہمارے اسکول کی روایت ہے کہ ہر سال ایک کلاس اس بڑی تقریب میں کو دیکھنے کیلئے جاتی ہے خوش قسمتی سے اس سال ہماری جماعت کی باری تھی مقررہ دن کو تمام لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے سٹیڈیم پہنچ گئی وہاں عجیب منظر تھا لاؤڈ سپیکر ملی طرح نے گائے جا رہے تھے جس سے فضا پور رونک اور پور نور نظر آتی تھی تقریب کو شروع کرنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا مگر تماشا ہی سٹیڈیم میں گروہ دو گر گروہ در گروہ آ رہے تھے ہر طرف مختلف رنگ بکھرے ہوئے تھے ہم اپنی پہلے سے مخصوص کی جانے علی سیٹو پر بیٹھ گئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ مشکل ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا سلیس کے لئے بچے پریشان ہو جاتے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر کبھی اس کو سمجھائیں گے اس کو تبجہ سے لگن سے آج خلاصہ اور سلیس آپ کریں گے کل پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ